السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے محطرہ مزید دوستو امید ہے آپ سب کھیلیت سے ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے اور جو آپ لوگوں کو سمچھائیں گے اور یہ جو ویڈیو ہم سوٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو کا شیئر کرنا بہت ضروری ہے اور آپ لوگوں سے بس میرے یہی ریکویشٹ ہے کہ جس طرح سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو ڈی پی بلکل آگ کی طرح شیئر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک جو ہے قرآ فاتھی میسج جو شیئر کیا گیا ہے جس طرح سے بلکل اسی طرح سے بلکل اس ویڈیو کو بھی آپ لوگ شیئر کریں اور آئیے میں آپ کو آپ کا سارا ڈاؤٹ کیلئر کر دیتا ہوں اس ویڈیو میں کون سا ڈی پی لگانا چاہیے کون سا کلار جو ہے مسلمانوں کا ہے کون سا کلار ہندووں کا ہے میرے پیارے ہزی دوستو سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر یہ ڈی پی دیکھیں دیکھئے یہ ریڈ کلار کی ڈی پی ہے اور نیچے اس کے بلک کلار کی ڈی پی ہے ٹھیک ہے یہ دو ڈی پیوں کا میرے پیارے بھائی سوشل بیڈیا پر کمپٹیشن چل رہا ہے کیا چل رہا ہے کمپٹیشن چل رہا ہے اور اس کو شیئر کیا جا رہا ہے بڑا پریشر ڈل جاتا ہے کہ اس ڈی پی کو لگاؤ کیا کہا جاتا ہے کہ اس ڈی پی کو لگاؤ ترنت ابھی لگاؤ میرے پیارے ہزی دوستو چلیے میرے پاس بھی میسیج آیا میں نے ڈی پی کو لگا لیا کیونکہ کوئی خراب چیز تو تھی نہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا تھا تو میں نے اس ڈی پی کو لگا لیا اچھا کچھ دنوں کی بعد ایک ایس میس آیا ریکورڈنگ کے ذریعے اس میں آیا کہ جو لال کلر ہے ٹھیک ہے اور اس کی اوپر جو محمد لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لال کلر مسلمانوں کا نہیں ہے یہ لال کلر مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ ہندووں کا ہے اس کلر کو ہٹایا جائے ٹھیک ہے اس کلر کو ہٹایا جائے ٹھیک ہے کالے کلر میں جو ہے ڈی پی لگائی جائے ابھی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ڈی پی تو اس ریکورڈنگ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کالے کلر میں ڈی پی کو لگا جائے کیونکہ قرآن کے اندر جہاں جہاں کہیں پر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آیا ہے وہاں جو ہے وہ کالے سے لکھا ہوا ہے وارے واہ جاہلے مطلق اسے کہتے ہیں میرے پیارے حضی دوستو جاہلے مطلق ہے نا اور جب لاعلمی کا شکار ہوں گے اور جب علم سے یتیم ہوں گے تو پھر ان کا کیا ہوگا یہی حال ہوگا کہ قرافات فیلائیں گے فتنہ فساد فیلائیں گے ارے میرے بھائی یہ جو کلر ہیں جہاں لال ہو کالا ہو پیلا ہو ہرا ہو یہ سارے کے سارے اچھے کلر ہیں ٹھیک ہے اور ان تمام کلروں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے کس نے پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور اس ریکوڈنگ میں اور بھی دو چار باتیں تھی کہ آپ جو ہے دیکھ لیجئے کعبے کا غلاب بھی کالا ہے ٹھیک ہے اور بھی دو چار باتیں کی گئی تھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے میں ابھی جو ہے وہ ریکوڈنگ آپ کو سنا دیں گے بہت کے جتنا بھی اس ریکورڈنگ میں فتنہ فیلائے گیا ہے اس سارا کا سارا میرے پیارے حزید دوستو من گڑت باتیں ہیں اور صرف وہ صرف جاہلیت ہے ٹھیک ہے آپ ان باتوں کو سمجھنے کیا ہے جاہلیت ہے جاہلیت بس وہ ریکورڈنگ جاہلیت پر مبنی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیسے کیسے جو ہے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو کرافاتی میسیج کو بہت تھڑنے سے شیئر کریں گے میرے بھائی ڈی پی لگانا ٹھیک ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے نماز فرض ہے اگر اتنا ہی پیار ہے آقا علیہ السلام سے ٹھیک ہے تو نمازوں کی پابندی کرو کیونکہ آنکھوں کی تھنڈک ہے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے اگر ہے پیار ہے محبت ہے چاہت تو پھر نمازوں کی پابندی کرو میرے پیارے حزید دوستو مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے ٹھیک ہے مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے اور جن جناب نے میسیج جو ہے لوگوں تک شیئر کیا بڑا جو ہے درد بیان کر رہے تھے آرہ یہ ڈی پی مت لگاؤ یہ ہندووں کا کلر ہے اچھا میاں یہ ڈی پی مت لگاؤ یہ ہندووں کا کلر ہے ہمیں کس طرح کی بات کر رہے میرے بھائی ٹھیک ہے نہ جانے دن رات کتنا اللہ اس کے رسول کے فرمان کا جنازہ نکالتے ہوگے تم خبر نہیں تم کو ٹھیک نماز ہماری عوام نہیں پڑتی اور پڑھے گی کیسے جب ان کے پاس لا علمی ہے اگر ان سے کہا بھی جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑتے تو صدھا ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں مانوہ صاحب ہم کو مولمہ ہی نہیں ہے کیا کہتے ہیں ہم کو مولمہ ہی نہیں ہم کہ اسے پڑھیں ٹھیک ہے اس طرح سے جواب ملتا ہے تو دیکھئے علم سیکھو علم سیکھنا فرض ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ٹھیک ہے علم سیکھو میرے پیارے بھائی میں آپ کا ڈاؤٹ کیلئے کر دیتا ہوں آپ کسی بھی طرح کی کسی بھی کلر کی جو ہے ڈی پی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس پر کیا لگا ہوا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتا ہوا ہے آپ لگا سکتے ہیں کوئی بھی کلر ہو لال ہو ہرا ہو نیلا ہو پیلا ہو کالا ہو کئی سا بھی ہو آپ لگا سکتے ہیں اچھا اب رہی بات ان جناب کی کی جو ہے یہ لال کلر ہندووں کا ہے تو میرے پیارے عزی دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ سارے کلروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ سارے کلر اچھے ہیں کوئی خراب نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہاں اگر اتنا ہی تم جو ہے شریعت کے پابند ہو اور شریعت والی ہو تو پھر بتاؤ کتنا سپید لباس جو ہے تم استعمال کرتے ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپید لباس بہت پسند تھا ٹھیک ہے تو بتاؤ کتنا تم سپید لباس جو ہے پہنتے ہو اور اس کو جو ہے استعمال کرتے ہو شاید ان باتوں کا تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور کہتے ہو یہ ہندووں کا کلر ہے اچھا انڈر بیئر پہن کر کے تم نہاؤ ٹھیک ہے اور جو ہے چڑھا پہن کر کے بزاروں مارکٹ میں تم گھومو تب یہاں پر تمہیں شریعت یاد نہیں آتی ہے یہاں پر تمہاری اکل کام ہی نہیں کرتی ہے اکل سے یتین ہو جاتے ہو ٹھیک ہے جو شریعت میں سطر کو چھپانا جو ہے شرط کہا گیا ہے ٹھیک ہے ان کو تم جو ہے کھول کر کے گسل کر رہے ہو کیا تمہارا گسل ہو جاتا ہے اور چڑھا پہن کر کے تم مارکٹ اور بزاروں میں ٹہل لے ہو کیسا ہی ہے ان باتوں کے اوپر جو ہے ہماری عوام کا جو ہے توجہ نہیں جائے گا نہ ہی ان باتوں کے اوپر جو ہے دھیان دیں گے بس کوئی بھی چھوٹی سی بات پہ بس قرافات جو ہے شروع کر دی فتنہ فیلانہ شروع کر دیا یہ مت کرو یہ مت کرو یہ کلا کلر اپنا ہے لال کلر اپنا نہیں ہے یہ ہندووں کا ہے کس طرح کی بات کیا گرتے ہوں پہلے بات کو سمجھا کرو اس کی تحقیق کیا کرو تب لوگوں تین باتوں کو شیئر کیا کرو ٹھیک ہے اگر اتنی شریعت کی پابند ہو تو پھر آج سے جو ہے چڑھا پہن کر کے مارکٹ بازار مٹھہن لے جانا سطر کو اپنی چھپا کر کے جانا ٹھیک ہے اور جب گسل کرنا نہانا تو انڈر بیئر میں مت نہانا اور ہمارے معاشرے میں اکثریت اسی پہ دلالت کرتی ہے جتنے بھی ہمارے نوجوان حضرات ہیں سارے کے سارے انڈر بیئر پہن کر کے نہ آتے ہیں اور اگر ایسے نہ آگے تو تمہارا گسل ہی لی ہوگا موسیقی موسیقی